حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے تو حضرت سعید بن نبی وقاس کلمہ پڑ گئے اممہ جی نے بھو کرتال کر دی اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے میں نے بیل آخر منوال ہے نا تھوڑی سی عبادی تھی ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ اس سعید کی ماں اٹھال پہ بیٹھی ہوئی ہے بڑا مسئلہ ہے اب پریشر بڑھنے لگا حضرت سعید بن نبی وقاس فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال ہر چونک میں تیری بات ہوتی ہے کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے بہن بھائی بچے باپ سارے کہتے ہیں یار تیری ماں مار جائے گی یہ بہت بڑا ایشو ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اممہ بھوکڑ تال پہ بیٹھ جائے ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا بدنامی الگ ہے بیس الگ ہے سیانہ بندہ مالدار بزادار قبیلے والا حضرت سعید بن نبی وقاس کی ماں نے تین دن تک روکی نہیں کھائی پانی نہیں پیا بے ہوش ہو گئی اب جب بے ہوش ہو گئی تو شور پڑا سارا محلہ جمع ہو گیا اب سارے لوگ کھڑے اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے اممہ کے اوپر لوگوں نے پانیشہ نہیں ڈالا ہوش آئی تو حضرت سعید بن نبی وقاس قریب آئے کہنے لگے اممہ ایک بات کرنی ہے اممہ بھی بڑی مسکر سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا میرا لوگ بھی کھڑے ہو گئے مسکرہ ہٹ بھی ہونے لگی کہ لوگوں نے کوئی بات ہونے لگی یا ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی حضرت سعید بن نبی وقاس کہنے لگے اممہ سون میری بات تین دن ہو گئے مکہ کا کوئی کونہ کھد رہا ہے ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئیں اور قبیلے کا علاقے کا کوئی شخص نہیں لوگوں نے بڑی باتیں کی اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شہ سنی برداشت کی اممہ اب تو میری بات کان کھل کے سن لے ماں کہنے لگی وہ کیا تو حضرت سعید کہنے لگے پیدا مجھے تُو نے کیا ہے نو ماں تیرے پیٹ میں رہاں روٹی تیرے آچے کھائیے تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا ماں سون تیری کتنی جانے اممہ کہنے لگی ایک تو حضرت سعید فرمانے لگے تیری ایک ہزار جان بھی ہونا تو ایک کے کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا متم ہو گئی بات یہ کیا بات وہ کچھا رنگ لالاری والا جڑا چڑھ دا تے لیں دا ریں دا اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جائے پھر نہیں لیں دا یہ کیا بات اممہ تیری ایک ہزار جان بھی ہو روٹی کھانے یا تو کھا نہیں گانی تو نہ کھا یہ لفظ کہتے ہیں حضرت سعید بھی نبی وقع سے رو پڑے آنسو آ گئے لفظ کہہ کے باہر نکلے مجمع چھٹ گیا جس نے جو مطلب لینا تھا لیا جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا حضرت سعید چلے گئے شام کو گھار آئے تو ہمار روٹی کھا رہی تھی تو حضرت سعید فرماتے ہیں کہ محلے کی بیبینیں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو تو ماں رو پڑی کھنے لگی پتر میرا ہے میں نے پیدا کیا ہے میرے پتر نے کبھی زید نہیں کی اس کے دل میں کوئی شیئے اتر گئی ہے کوئی ہے کچھا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو دو آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا پر کسی رستے کا مسافر بن گیا ہے اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا آپ سمجھیں اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا ان کے باہرے میں لوگ ڈسکس کریں گے ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کی ہے اللہ فرماتا ہے ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے سے آبا کا یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سوارے میں جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے سے آبا لائیں تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وکوف لائیں یہ تو بے وکوف ہیں ہر شہر نبی پاک پہ قرمان کر رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بے وکوف کہنے والا تم بے وکوف ہو اللہ کہتا ہے تم پاگل و بے وکوف ہو اللہ انہیں پاگل کہتا ہے اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے اللہ انہیں پاگل کہتا ہے یہ میار ایمان ہے قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائیں ہیں اس طرح ایمان لائیں موسیقی